کیا یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ لاہور سے خواجہ ساد رفیق اپنی نشست ہار جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑنے کی آرٹ اور سائنس انس کو پتا ہے کیا یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ شیئر اکھرویل اسکر اپنی پارٹی سے لڑ کے نشست لیں اور ہار جائیں اور پورے مجمع میں انہوں نے کہا نواز شریف کو کہ اگر مجھے ہلکے میں یہ ہلکہ مجھے نہیں دینا تو میں ازاد لڑوں یعنی اتنا کانفیڈنٹ کوئی شخص اور ہار جائے تو یہ تو بیگج ہے نا پھر اور دوسری طرف جو بیانیاں بنایا گیا وہ اگریشن تھا دیکھیں جب آپ سولہ ماہ کی گورنمنٹ لی تو مہنگائی جو تھی نا وہ اس کے بینیفیشری عمران خان ہوا پھر اس کے بعد جو تھا عمران خان کے خلاف دیکھیں نو ڈاؤٹ اگر آپ دیکھیں اٹھارہ کو اور عمران خان کی پوزیشن کو کمپیر کریں نا عمران خان کی جو مشکلات ہیں اس میں پیدا کرنے میں ان کی اپنی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اسمبلی میں نہیں رہے ریزائن کر گئے سات ماہ پہلے پنجاب گورنمنٹ چھوڑ گئے نائن میز کے واقعات جو ہے خود جا کے وہاں ٹکر ماری انٹرا پارٹی الیکشن اگر نہیں کروائے تو یہ سیچویشن ہے نا تو عمران خان صاحب نے خود بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے تو اب دیکھیں اگر اٹھارہ میں دیکھیں یا اس سے پولٹیکل پارٹیاں جو تھی وہ بھی جاتی تھی اس حد تک لیکن وہ اس حد تک نہیں جاتی تھی کہ اب جو آپ واویلہ یا رونہ ڈال رہے ہیں اب یہ دیکھیں اپنے گریبان میں جانکے کہ آپ نے بھی تو جہاں آپ کو موقع بلا آپ نے کم نہیں کیا اب بھی یہ جو نو مہی کا توق انہوں نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے چار سو مقامات تھے جو انہوں نے آرمی انسٹالیشن کو ہی نشانہ بنایا لیکن آج مجھے عمران خان کے وکالہ عمران خان سے ملکے دو تو قومی اسمبلی کے جو مسلمک نواز کے نراز عرقین تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمک نواز کو جوائن کر رہے ہیں اور ایک ٹیکسلہ سے ہیں بریشتر اکیل اور ایک اسلامباد سے شخص ہیں جنہوں بریشتر اکیل صاحب کے حوالے سے میں بتا دوں تھوڑا ساں بریشتر اکیل ملک صاحب لہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹیس ہیں محمد تاثیب بان صاحب ان کے دماغ ہیں وہ انہوں نے کافی جو بریشتر اکیل ملک صاحب ہیں انہوں نے اپنے حلقے میں بہت محنت کی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا گراؤنڈ پر انہوں نے ایک ایک جگہ پر جا کر ووڈ بھی مانگے اور بہت اور لیڈ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں ممولی ووٹر سے وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں نصار غلام سرور بڑے بڑے لوگ اس حلقے میں تھے ان کو شکست دیئے اچھا اشفاق یہ بتائیں کہ اب کیا لگ رہا ہے کیونکہ اب تو پنجاب کا فیصلہ ہونا ہے کہ پنجاب کی وزارتِ اللہ کس کے سر پیٹھے گا یہ تاج پنجاب کی وزارتِ اللہ کا مریم نواز کیا وزیراللہ پنجاب بنے گی؟ یہ میرے خیال میں بھی کوسٹن مارک ہے اس کے اوپر کہ کس نے وزیراللہ بننا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب کو اب ساتھ ملا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس حوالے سے فیصلہ ابھی ہونا ہے وزیراعظم تو نواز شریف کو ہی بنا رہے ہیں نواز شریف کو بنا رہے ہیں نواز شریف کو بنا رہے ہیں تو وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ نواز شریف جب تک کمفرٹیبل پوزیشن نہیں آئے گی تو وزیراعظم نہیں بنے گا اس سے اچھی کمفرٹیبل کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو تو مطلب یہ بھی سونے پر سہا گیا ہے کہ جس طرح سے ان کو لیڈ ملی گیا ہے چار ہزار ووٹوں سے وہ ہار رہے تھے تو پھر وہ اگلے دن تاریخی لیڈ سے جیت گئے پچاس ساٹھ ہزار ووٹوں سے وہ جیتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت پولین شریف کی تضاعت کم ہو تو جیسے جیسے آگے ووٹ نکل ہے تو اب یہ ساری جو صورتحال ہے کہ چیف منسٹر کس نے بننا ہے اور فیڈرل میں شہباز شریف کا سٹیٹس کیا ہوگا اصل تو بات یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہوں گے اور شہباز شریف چیف منسٹر ہوں گے شہباز شریف واپس آئیں گے پنجاب میں واپس پنجاب میں آئیں گے کیونکہ ان سے بہتر پنجاب کوئی نہیں سمبھال سکتا ہے